آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ ہے آباؤٹ چیمبر آف آئیرس آئیرس کے چیمبر کے بارے میں آئیرس کے کتنے چیمبر ہیں اور کس طرح سے اس کو ڈوائیڈ کیا گیا آنکھ کے اندر تو جو آئیرس ہے آئیرس یہ والا سرٹرکچر ہے جو کہ فرنٹ کے اندر ہی موجود ہوتا ہے آہ اس کی میڈل لیئر کے اندر آئیرس کے دو چیمبرز ہیں اس آئیرس کو دو چیمبرز کے اندر ڈوائیڈ کیا گیا آئیرس ہم نے دیکھا تھا اس کی ڈیفنیشن یہ ایک رنگل ہے ایک سرٹرکچر ہے اور اس کے دو جو ہیں تو چیمبرز ہیں جس کے اندر اس کو ڈوائیڈ کیا گیا ہے وہ جو دو چیمبرز ہیں وہ کون کون سے ہیں جو فرسٹ چیمبر ہے اس کا اس کو ہم بولتے ہیں انٹیریئر چیمبر اور سیکنڈ نمبر پہ جو دوسرا چیمبر ہے اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹیریئر چیمبر چلیں اب ان کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں انٹیریئر پوسٹیریئر کیا چیز ہے جو تو انٹیریئر چیمبر جو ہے جو کہ فرنٹ میں مجود ہوتا ہے شروع میں جو چیمبر مجود ہے یا یہ اس سے آگے آگے یہ چیمبر جہاں پہ جو مجود ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکویس ہیومر اور جو اس کے پیچھے مجود ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیٹرس ہیومر تو انٹیریئر چیمبر جو ہے ہے ایٹیز پریزینٹ اس کی ڈیفنیشن ایٹیز پریزینٹ این فرنٹ فرنٹ اوف آئیرس بیٹوین آئیرس اینڈ بیٹوین کورنیا آئیرس اور کورنیا کے درمیان میں یہ مجود ہوتا ہے پریزینٹ چیمبر جو ہوتا ہے ایٹیز پریزینٹ بی ہائینڈ لینز lesаб کے پیچھے ہوتا ہے یہ اور ایتیز پریزینٹ बیٹوین آئیرس اور ریٹینا جیس چیمبر جو ہے پریزینٹ یہ والا جو چیمبر ہے پریزینٹ ہوتا ہے بٹوین آئیرس اور ریٹینا کیونکہ پیچھے تو یہ پیچھے کی طرف ہوتا ہے ڈیکھتے ہیں جو پوٹسیر چیمبر ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے اور پوٹسیر چیمبر ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے انٹیریر چیمبر کے اندر ایک سٹرکچر موجود ہوتا ہے ایک فلیوڈ لائک سٹرکچر موجود ہے جسے ہم ایکویس ہیومر بولتے ہیں یعنی یہ آگے ہوتا ہے انٹیریر چیمبر تو اس کے اندر جو فلیوڈ موجود ہے آنکھ کے سٹرکچر کے اندر اس کو ہم بولتے ہیں ایکویس ہیومر تو ایکویس ہیومر کیا ہوتا ہے اس کے ہم ڈیفینیشن دیکھیں گے ابھی ایکویس ہیومر اور پوسیدر چیمبر جو ہے ہے اس کے اندر بھی ایک جیلی لائک ایک پلیور لائک سا ٹرکسٹر پریڈنڈ ہوتا ہے جس ہے ہم کہتے ہیںarbeitریس humor ڈسکو ہم کہتے ہیں Scotland humor یعنی کہ کوئی مشہدہ کیا ہےم ڈائف نیشنВы ڈائفنیشن تا انٹیریار سے جانوں جو آنکھ کا جو انٹیریٹ چیمبر ہے اس کے اندر ایک فلیوڈ لائک سٹرکچر پریزنٹ ہوتا ہے اس فلیوڈ لائک چیمبر ہے کلیر فلیوڈ لائک سٹرکچر پریزنٹ ہوتا ہے دا انٹیریٹ چیمبر دا انٹیریٹ چیمبر آئی آئی کنٹین آ کلیر فلیوڈ کنٹین آ کلیر فلیوڈ اس کے اندر کافی یہ کلیر فلیوڈ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ناؤن ایس ایکویس ہیومر جسے ہم ایکویس ہیومر کہتے ہیں اب سیکنڈ نمبر پہ جو ویٹرس ہیومر ہے اس کے اندر بھی ایک فلیوڈ ہوتا ہے جیلی لائک فلیوڈ جیلی لائک فلیوڈ جیلی لائک فلیوڈ کارڈ ویٹرس ہیومر جیلی لائک فلیوڈ کو ہم کہتے ہیں ویٹرس ہیومر اور اس کے اندر اس کا کام کیا ہوتا ہے یہ آئی کی جو شیپ ہوتی ہے اس کو یہ مینٹین کرتا ہے آئی کی شیپ مینٹیننس کا کام کرتا ہے اور سسپینڈ دا ڈیلیکیٹ لینس اور لینس کو کیا کام کرتا ہے فنکشن کرتا ہے اس کا لینڈ گا سسپینڈ دا ڈیلیکیٹ لینس یعنی لینس کو کام کرنے میں کیا کرتا ہے اس حصے کو دور رکھتا ہے اور لینس کو کام کرنے میں مدد دیتا ہے تو جی سٹوڈنٹس یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا چیمبر آف آئیرس جو کہ دو طرح کے چیمبر جو ہیں ان کے اوپر کنسسٹ کرتا ہے آئیرس جو کہ آئی کے سٹرکشر میں آپ نے دیکھے ہیں تو فرنٹ والے میں اکویس ہیومر ہے اور اس ادھر والے میں جو یہ فلوڈلائک سٹرکشر ہے اس کو ہم بولتے ہیں ویٹرس ہیومر یہ سارے کے سارے لینز سے ریٹینا کے اندر کیا ہوتا ہے یہ تمام حصے کے اندر یہ پھیلہ ہوتا ہے اس سٹرکشر کو ہم کہتے ہیں ویٹرس ہیومر اور ادھر والا جو فرنٹ میں موجود ہوتا ہے اس کے ہم بولتے ہیں اکویس ہیومر تو جی سٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک اب ہم نیکسٹ اس سے آگے ڈسکس کریں گے میکانیزم آف آئی کو ہماری جو انسانوں کی جو آنکھ ہوتی ہے وہ دیکھتی کیسے ہے اس کا میکانیزم کیا ہے اس سے پہلے ہم نے آئی کا سارا سٹرکشر پہلی ویڈیوز میں ڈسکس کیا ہے آئی اس کی لیئر ڈسکس کی ہیں اور پھر آئی اس کے چیمبرز کے بارے میں ڈسکس کیا ہے اب نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی اس کے اندر ہم میکانیزم آف آئی جو ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے آئی دیکھتی کیسے ہے کام کیسے کرتی ہے فنکشن کیسے کرتی ہے ایچ ایویرٹنگ اس کے بارے میں ہم نیکسٹ ہماری جو ویڈیو اس میں ہم ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے سٹوڈنٹس دے اجازت بیسٹ آف لکھ